پاکستان اور ایران کی اور سے ایک دوسرے کے یہاں حملے کیے جانے کے بعد اب دونوں دیشوں کے رشتوں کو سامانے بنانے کی کوششیں شروع ہو گئی ہیں پاکستان کے کاریوہق پردان منطری انوار الہق کاکڑ کے دفتر نے بتایا ہے کہ پاکستان اور ایران کے راجنائک سمبند ایک بار پھر بہال ہو گئے ہیں حالانکہ ابھی تک اس بارے میں ایران کی اور سے کوئی پرتکریا نہیں آئی ہے شکروار کو دونوں دیشوں کے ویدیش منطریوں نے فون پر بات کی تھی پاکستان کی ویدیش منطری جلیل عباس جلانی نے آپسی وشواس اور صحیحوں کی بھاونہ کے آدھار پر ایران کے ساتھ سبھی مسئلوں پر کام کرنے کی پاکستان کی اچھا ویخت کی وہ حالات کو نرم بنانے پر بھی سہمت ہوئے دونوں دیشوں کے راجدوتوں کو ایک دوسری کی راجدھانیوں میں واپس بلانے پر چرچہ کی گئی دونوں دیشوں کے بیچ اس وقت تناؤ بڑھ گیا تھا جب پہلے ایران نے منگلوار کو پاکستان کی بلوچستان میں حملے کیے تھے اس کا کہنا تھا کہ اس نے یہاں پہ ان چرمپنتھیوں کو نشانہ بنایا جو ایران میں ہنسہ کر رہے تھے پاکستان کے مطابق ان حملوں میں دو لوگوں کی موت ہوئی تھی اس کے بعد گرووار کو پاکستان نے ایران کے سستان بلوچستان پرانت میں حملے کیے اور کہا کہ اس نے پاکستان میں خون خرابہ کرنے والے چرمپنتھیوں کو نشانہ بنایا ایران نے کہا تھا کہ پاکستانی حملوں میں نو ویدیشی مارے گئے ان حملوں کے قارن پیدا ہوئے تناو کے بیچ دونوں دیشوں نے اپنے راجدودوں کو واپس بلالیا تھا تناو لگاتار بڑھتا دیکھ رہا تھا لیکن اب راجدودوں کو پھر سے ایک دوسرے کی راجدھانیوں میں بھیجنے کی پہل سے حالات میں صدھار ہونے کی امید جگی ہے